اسلام علیکم اگر ہماری یوٹیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کہ ہم یہ تین ہزار ویوز یا دو ہزار ویوز ان یورپین کنٹری سے کیسے لیں یوکے یو ایسے سے کیسے لیں چاہے آپ انہیں ویب سائٹ پہ لینا ہو چاہے آپ نے یوٹیوب چینل پہ لینا ہو ایک ہی بات ہے اتنا ہی ملتا ہے جیسے انہیں یہ سامنے دیکھ لیتے ہیں ایک لاکھ کے قریب ویو ہے اور جو ارننگ ہے وہ سنتالیس اٹھالیس ڈالر ہے میری ارننگ ویسے بھی باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ میں ہائی سی پی ایم کی ورڈ یوز کرتا ہوں اب اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اوپر ناروے جرمنین جوان یوکے یو ایسے سے ویوز لینا چاہتے ہیں جن کی ارننگ بہت زیادہ ہے ایک کلیک پہ آپ کو سو سو ڈالر بھی مل سکتا ہے اٹھائی سو ڈالر تک لوگوں کو ملے ہیں ایک ویوز کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فری میں آپ یہ سارے ویوز کیسے لے سکتے ہیں اپنی یوٹیوب ویڈیو کے اوپر کر لینا چاہے لے سکتے ہیں اپنی ویوز سائٹ پر لینا چاہے لے سکتے ہیں آپ نے ویڈیو خود دیکھ رہی ہے اور اگر آپ سی پی ایم ورڈ کریں گے جو میں نے پچھلے ایک دو ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے تو آپ کو ایک ایک کلیک پہ دس دس پندرہ پندرہ تر تالیس ڈالر تک بھی آپ کو مل سکتا ہے اٹھائیس تیس ڈالر تک بھی مل سکتا ہے آپ کو ایک کلیک اوپر اگر آپ ساتھ یہ سی پی اوپر کرتے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز ملیں گے کہاں سے ان کنٹریز سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں یہ طریقہ بتانے والا ہوں ہنٹیڈ پرسن پروف کے ساتھ بس یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لینا ہے سبسکرائب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک لائک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کہ مجھے سبسکرائب نہیں چاہیے چاہیے لیکن جب آپ کو فیدہ ہوگا جب آپ کی ارنگ ہوگی تو آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے ڈھوڑیں گے سرچ کر کے آئیں گے کہ ارچوہاں ٹیکنیکل کدھر ہے اس کو ہم سبسکرائب کریں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں سبسکرائب کرنے کی آپ خود دھونڈ کے آئیں گے جب آپ کو فیدہ ہوگا ویڈیو آپ مکمل دیکھیں جب کہیں سے ویوز آتے ہیں نا تو بندہ کہہ رہا ہوتا کہ زیادہ ویوز ہیں زیادہ ویوز ہیں زیادہ ویوز ہیں ابھی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنا دل کرے آپ اپنی مرضی سے ویوز لیں جب آپ اپنی مرضی ہوگی تو جتنا دل کرے ویوز لیتے رہو یہ آپ کی اپنی مرضی کا طریقہ ہے سب سے پہلے ہم آئیں گے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ لکھیں گے اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے option آئے گا یہ پہلی پہلی ویب سائٹ اس کو پر کلک کریں گے یہاں پہ تین option آئیں گے کہ sign up with google sign up with github اور sign up with email یا اگر آپ کسی email کے طرح اس میں اپنا account بنانا چاہتے ہیں تو sign up with email کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنے email دیں گے یہاں پہ username دیں گے اور یہاں پہ کوئی password دے گے یہاں پہ ٹک لگاتے نہیں ہیں اور آپ نے sign up کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا account بن جائے گا نہیں تو ستا ستا sign up with google کر لیں یہاں پہ کلک کریں تو آپ کا account کو خود بخود پک کر لے گا آپ کو کسی جنجٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے views لینے ہیں اپنے چاہے ویب سائٹ پہ لیں چاہے اپنے youtube چینل پہ لیں جہاں بھی اپنے views لینا چاہتے ہیں تو یہ سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ آپ views لینا کس چیز لینا چاہتے ہیں آپ views موبائل سے لینا چاہتے ہیں یا موبائل براؤزر سے لینا چاہتے ہیں یا کسی desktop براؤزر سے لینا چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ views لینا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے پہلے یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے clicker لینا ہے یہ آرہا ہے automated testing اور یہ ہے manual testing تو آپ نے یہ manual کو click کریں گے manual سے یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہوگی مثال کی طور پر میں کہتا ہوں جی میں desktop کے اوپر views لینا چاہتا ہوں اس کو پر click کروں گا جس بھی browser پر آپ نے views لینا ہے اس کو click کریں میں desktop کے اوپر click کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے views کس میں لینا ہے fairfax ملینا ہے browser ملینا ہے google chrome ملینا ہے edge ملینا ہے zafari ملینا ہے جس میں آپ views لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کا resolution کیا رکھنا ہے یہاں پہ 800 by 600 یہ رکھنا ہے یہ رکھنا ہے جو بھی رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میں لینا چاہتا ہوں میں fairfax میں ٹھیک ہے میں اس کو بیٹا کو click کر دیتا ہوں بیٹا میں click کرنے کے بعد میں کہتا ہوں جی میں resolution یہ رکھنا چاہتا ہوں میں نے یہ resolution رکھ دی اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ اس میں version counts رکھنا چاہتے ہیں window counts رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ click کریں آپ کے سامنے سارے window آئے گی 12, 13, 11, 12, 13 جو بھی ہے میں کہتا ہوں جی میں window 11 میں views لینا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ start testing کے اوپر click کروں گا تو اس طرح آپ کے سامنے ایک نیا browser کھلنا چروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نیا browser کھل گیا ہے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اس کو آپ نے نہیں چھیلنا یہ option آرہا ہے plus کا اس کو پر آپ نے کرنا ہے click ابھی آپ نے views جیس چیز کے اوپر views لینے ہیں آپ کی مرضی ہے ابھی میں آپ کو اس کے location چیک کروا دیتا ہوں google.com لکھتا ہوں اور یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں جی location کیا آرہی ہے what's my ip میں یہاں پہ click کرتا ہوں جی what's my ip ٹھیک ہی میں یہاں click کرتا ہوں اور یہاں پہ click کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ip کیا آرہی ہے یہاں اس کو میں agree کرتا ہوں یہ دیکھیں جی ip کہاں کی آرہی ہے میری جرمنی کی جہاں کا 40 ڈالر cpm rate ہے جرمنی کا ابھی اگر آپ نے اپنے youtube channel پہ views لینے ہیں تو یہاں پہ youtube لکھیں گے اور اگر آپ نے اپنے website پہ views لینے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے website کا link paste کریں گے یا یہاں پہ آپ google بھی search کر سکتے ہیں یا youtube search کر سکتے ہیں youtube پہ click کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی ویڈیو سرچ کر لیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جہاں ٹیکنیکل اپنے کوئی ویڈیو search کر لیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ ہر چیز safe ہے اپنا نقصان کوئی بھی نہیں کرتا اس لئے میں یہاں پہ اپنی ویڈیو پہ views بھی لے سکتا ہوں دیکھ بھی سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں میری مرضی ہے بھئی میں کہتا ہوں جی میں نے اپنی ویڈیو کے پر views لینے ہیں تو اس کے پر click کروں گا یہ دیکھیں یہ ایڈز بھی کہاں کے آ رہے ہیں ان کے آ رہے ہیں ہمارے نہیں آ رہے ہیں اگر سی پی ایڈ کو پر click کر دیں اس طریقے سے آپ کا سی پی ایڈ ورک بھی ہوگا دیکھیں اس کو پر click کیا تو آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ اس کو پر click کرنے پر آپ کا ایک دو ڈالر آپ کا ایک click پر بنے گا یہ آپ کا سی پی ایڈ ورک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے نارمل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ یہاں سے بھیک جائیں اگر آپ نے صرف ویڈیوز لینے ہے تو آپ اس ایڈ کو skip بھی کر سکتے ہیں یہاں پر click کریں تو یہ ایڈ آپ کا skip ہو جائے گا میں یہاں اب skip کو click کرتا ہوں کہ دیکھیں میری ویڈیو چل رہی ہے اس طرح جتنا آپ چاہیں اپنی ویڈیو کے اوپر آپ ویڈیوز لے سکتے ہیں اب یہ ویڈیوز کہاں سے آ رہے ہیں یہ ویڈیوز آ رہے ہیں جرمنی سے اور جرمنی کا جو سی پی ایم ہے وہ تقریبا تقریبا کم از کم کم از کم 38 ڈالر ہے اوپر چلے جائیں تین ہزار چار ہزار ڈالر تک بھی چلا جاتا ہے لیکن کم از کم جو ارننگ ہے وہ یہاں کی ہے 38 ڈالر اس طرح کر کے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو کو اوپر بھی ویڈیوز لے سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی ویڈیوز لے سکتے ہیں اور جس طرح سی پی ایم کرنا ہوتا ہے جو پچھلی میں نے ایک دو ویڈیو میں آرٹیکل کے اوپر ویوز لینے کا طریقہ سی پی ایم کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے میں نے یوٹیوب ویڈیو کے اوپر اس کے مکمل سیٹنگ کر کے اس کے اوپر سی پی ایم ورک کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے پچھلی دو تین ویڈیو میں اگر آپ نے سی پی ایم ورک کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے مکمل سیٹنگ کریں پھر یہاں پہ آکے دیکھیں اس کے بعد اپنی ارنک دیکھنا آپ کے کمپیوٹر سے آپ کے موبیل سے باہر نکل رہی ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ چوہاں ٹیک نکل کے چینل کو ڈھونڈیں گے کہ بھائی چینل گیا کہاں ہے اس کو جا کے جا کے ہم سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے پاس اور بھی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ہمارے پاس آئیں اور ہم ان سے فیدہ اٹھا سکیں تو یہ طریقہ ہے ان کنٹریز سے ویوز لینے کا ہر چیز کا فیدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اس کا فیدہ یہ ہے کہ اس کا آپ کے ایڈیسن پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹریفک کو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے مطلب نقصان یہ نہیں ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکل سیف ہے یہ علاو کرتا ہے گوگل خود اجازہ دیتا ہے اور اس کا نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ جب کوئی ویڈیو چلائیں گے تو وہ صرف تین منٹ چلے گی اس تین منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ بیگ جانا پڑے گا پھر ایک نئی ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ اور اگر آپ نے ویب سائٹ کو پر ویوز لینا چاہ رہے ہو تو آپ تین منٹ کے اندر جتنا ویوز لینا چاہتے ہیں آپ ویوز لے لیں پھر بیگ کریں پھر آپ کے اگلے تین منٹ سٹارٹ ہو جائیں گے تین منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تین منٹ کے اندر اندر یہ بند ہو جاتی ہے پھر دوبارہ کھلتی ہے یہ دیکھیں یہ انٹ کا آپشن آ رہا ہے اور اگر اوپر دیکھیں تو اوپر اوپر تارمنٹ کا آپشن آ گیا ہے کہ یہ آپ کا تین منٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو بیگ کر کے آپ دوبارہ دیکھیں گے تو یہ اس کا نیگیٹیو پوائنٹ تھا تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کو چھوڑ دو کوئی ضرورت نہیں ہے لائک کرنے کو چھوڑ دو خود ڈھونڈ ہو گئے جب آپ کو اس کے پر فیدہ ہوگا آپ خود ڈھونڈ ہو گئے تو ملتے ہیں اگر 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 ویڈیو کو ساتھ دب دکھ دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ